ایک ولی تھے شعر پہ سواری کرتے تھے غوث پاک کے بارے میں سب سے مستند کتاب کا نام لکھ لو بہجت الاسرار امام شتنوفی کی کتاب ہے تھانوی تک نے لکھا کہ یہ بڑی معتبر مستند کتاب ہے حدیث کے انداز میں لکھی گئی کس نے کس سے سنا راویوں کا پورا ذکر وہ کہتے ہیں بڑی مستند کتاب اس میں سے واقعات سنا رہا ہوں ادھر ادھر سے نہیں وہ شعر پر سواری کرتے تھے جہاں بھی کہیں کسی سے ملنے جاتے کہتے ہیں میرے شعر کے لیے گائے کا انتظام کرو تو ان کو ایک گائے دینی پڑتی وہ شعر کھاتا تھا وہ شعر وہ گائے کھاتا تھا وہ غوث پاک سے ملنے آئے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ جی یہ شعر پر سواری کر کے آتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی میرے شعر کے لیے گائے غوث پاک نے فرمایا گائے دے دو مرویدوں سے فرمایا گائے گائے دے دی یہ اندر آئے ملنے باہر شیر کھڑا تھا اس کو گائے ملی تو وہ آگے آگے چلا گائے کے لے جا کے کہ میں اپنا کھانا کھاؤں غوث پاک کے دروازے پہ ایک کتہ بیٹھا تھا وہ پیچھے چلا گیا وہ اس کے پیچھے چلا گیا شیر جا رہا ہے گائے جا رہی ہے پیچھے پیچھے کتہ جا رہا ہے جس وقت وہ کھلی جگہ آگئی تو شیر نے سوچا کہ میں اب اپنا کام کروں دائے کھاؤں وہ کتہ اس شیر پر جھپٹ پڑا اور اس نے شیر کو پاڑ ڈالا کتے نے شیر کو چیر پاڑ دیا آلہ حضرت کیا فرما رہے ہیں کیا دبے جس پہ ہمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر وہ کہ لوگ دیکھ کے بھاگ رہے ہیں وہ بھاگ نہیں رہا وہ اس کو چیر پھاڑ کے کیونکہ اس کو کس کی حمایت حاصل ہے ان پیر صاحب کو پتا چلا کہ ایسا ہوا انہوں نے غوث پاک سے معافی چاہیی آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا لوگوں سے گائے نہیں مانگوں گا توبہ کرائی تو آؤ غوث پاک نے اس کے شیر کو زندہ کر دیا تو کیا میں غوث پاک سے بڑھ گیا نہیں نہیں میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام خاک کی بھی خاک ہوں ان کے کتوں ہا کتوں ہوں جو کوئی ملا ان کے صدقے یہ دعوت اسلامی ہے ان کے غلاموں کا ہم کہتے ہیں ہم غوث پاک کے گلی کے جناب و بلی تو ہیں نہیں کہ ہم کہیں کہ آپ نے قدم ہماری گردن پر ہم تو کہتے ہیں یا سغوث سکلین اے غوث آدم آپ اگر نسبتوں میں ہم آجزی کا یہ انداز اختیار کرتے ہیں آپ کی گلی کے کتے سے بھی نسبت ہو جائیے یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم غوث پاک کے کتے ہیں فخری ہے کہتے ہیں شیر بھی انہوں نے پیش کی ہے کہ شیر کو بھی خاطر میں نہیں لاتا کتہ تیرا کوکم رانی صاحب نے واقعہ بیان کی تا ہے کتے نے جناب شیر نو چیر پھار دیتا ہے گورے نے سن لیا نا انہیں کہنا یار اے شیر جینا نا شیر تھا کوئی نہیں کہا جا بچہ ہونا ہے کتہ کوئی پتہ نہیں کوئی وڈے سعادتا ہونا ہے نہیں لیکن اے بھی نہیں کر سکتے انہوں کہ وہ شیر ہو سی جو پوری گائے کھا جانا سی انجھ ہوتا ہے والا کہ کتوں کے کتے ہیں وہ کہیں گے ہم اس کی تعویل کر رہے ہیں کتے سے مراد ہم ان کا وہ غلام لے رہے ہیں ہم یہ ایک عزازی طور پر کہہ رہے ہیں جیسے اس میں میں نے جواب دیا کہ کتے کا عزاز کوئی نہیں ہے شیر کا بچہ اور کتے کے بچے میں بڑا فرق ہوتا ہے کسی کو کہا جے شیر دا پتر تھے کتے دا پتر فرق وہ نیٹوریس مثال وہ نہیں آپ دے سکتے ہیں شیر بھی ارام لیکن کتہ بھی ارام لیکن شیر کی مثال تو حضرت علی نے صحیح مسلم میں نا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے شیر ہوں میں یہ ان مانو میں نا ان سے ہی پوچھیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی ہے اور ہمارے درمیان جو مرتبے کا فرق ہے اس سے زیادہ فرق شیخ عبدالقادر جلانی اور حضرت واشی میں نہیں ان کے گھوڑے میں بھی نہیں ان کے گھوڑے کی پاؤں کی خاک میں بھی نہیں بلکہ وہ خاک جو ان کے نترے میں بیٹھے اس میں ہے یہ کہتے ہیں نا ایسی ہے اچھا یہ تو موٹی بات ہے چلیں جتنا ڈیفرنس میرے اور شیخ عبدالقادر جلانی میں ہے آپ کے اور شیخ عبدالقادر جلانی کے اندر وہ ڈیفرنس ہے اس سے زیادہ ڈیفرنس نبی الاسلام اور شیخ عبدالقادر جلانی میں ہے مرتبے کا ٹھیک ہے نا بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مقتصر ہم تو ہوگئے عبدالقادر جلانی کے کتے یعنی عام سے مراد یہ لوگ تو عبدالقادر جلانی کس کے ہیں ظاہر ہے ان سے ہی سیکھے نا ہم نے ان کے مجھے تو وہ بھی اپنے آپ کو کسی کا پیش کرے نا اگر میں کہتا ہوں کہ میں ایک حضرت علی کا غلام ہو تو حضرت علی بھی تو اپنا غلام کسی کو کہے نا تو وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کا غلام ہو تب ہی چین اوپر تک جاتی ہے نا حرارکی تو ایسے ہی بنتی ہے نا ایک سب آرڈینیٹ ہوتا ہے اس کا سینئر ہوتا ہے اس کا سینئر ہوتا ہے یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ ایک کرنل کہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی بھی نہیں ہے اس کے اوپر برگیڈی ہے رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جنرلز آ جاتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کیپٹن کہہ کہ جی ناس نہیں تو تو میرے انڈر آئے لیکن میں کسی کے انڈر نہیں ہوں تو اسے کہا جائے گا بھی تیرے اور جنرل میں تو بہت دار ڈیفرنس ہے تو ہمارے اور شیخ عبدالقادر جلانی میں جو ڈیفرنس ہے اس سے ایک خرب گناہ خرب ہاں خرب گناہ شیخ عبدالقادر جلانی اور نمیر اسلام کے دنمیان فرق ہے تو اگر یہ لوگ شیخ عبدالقادر جلانی کے کتے ہیں اور یہ ایک فقریہ چیز ہے تو پھر عبدالقادر جلانی کو بھی تو کسی کا ہونا چاہیے یہ لوجیکلی بات ٹھیک ہے کہ نہیں تو بتائیں وہ کس کے ہیں اور اب آپ نے اس پر غصہ نہیں کھانا کیونکہ یہ تو ایک فقریہ لکب ہے وہ کس کے ہیں تو اس کے پر یہ سیکھ پاو جائے تو ان کو کہا پھر عیاء کرو تم لوگ انسان ہوگے اپنے آپ کو ایک بندے کا کتا بنائے ہو جبکہ تمہارا اور اس کا ڈیفرنس بہت کم ہے جس شخص کے ساتھ اس کا ڈیفرنس ہے اس کو اس کا کتا ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہو رسول اللہ کا کتا اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہو اور اگر تم ہم سے شرم کرتے ہوئے کیا ہی دو کہ عبدالقادر جنانی ان کی ہیں یہ ویسے نہیں کہیں گے تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ حق آپ کو نہیں ہے کہ کسی کو کسی کا کتا ڈکلیر کرو بتاؤ عبدالقادر جنانی نے بھی یہ بات کہیں لکھی ہے کہ میں نبیر اسلام کے سار کا کتا ہوں اور اگر آپ انہوں نے یہ بات نہیں لکھی تو سرکار پھر یہ ماننا پڑے گا کہ عشق و سرور کے جو خیالات آپ کے دماغ میں آئے ہیں عبدالقادر جنانی تو آپ کے مقابلے میں شائع کوئی نہیں ہے اسے تو عشق اظہار کا پتہ ہی نہیں تھا جو آپ لوگوں کو پتہ لگائے یہ ماننا پڑے گا یہ وہ عشق کا میار تھا جو عبدالقادر جنانی کو نہیں سمجھایا جو آپ لوگوں کو آپ سمجھایا کہ یہ سب سے بیسٹ وے ہوتا ہے اپنے عشق اظہار کا کاش عبدالقادر جنانی بھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کسی کا کہہ جاتے وہ نہیں کہہ سکے تو اس کا مطلب ہے کہ واللہ یہ جو ہمارے پاپا جانی ہیں ان کو زیادہ عشق کا اظہار آتا ہے بنسبت شیخ عبدالقادر جنانی کے تو اس کا مطلب ہے ان کا مرتبہ شیخ عبدالقادر جنانی سے بھی زیادہ ہوا عشق رسول میں اور اگر ان کا مرتبہ شیخ عبدالقادر جنانی سے زیادہ ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ شیخ عبدالقادر جنانی کی حصد کیا رہ رہے گی دنیا میں اگر ان کا مرتبہ ان سے زیادہ ہے ابھی تو میں وہ بات ہی نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضور کی چرپائی کے نیچے کتا چلا گیا تو حضرت جبرائیل اندر ہی نہیں آیا کہا یار صلی اللہ سے پہلے باہر نکالیں کیونکہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتے ہوں مدینے کا اوریجنل کتا حضور کی چرپائی کے نیچے ہونا تو فرشتے نہیں داخل ہوتے اور مدینے کے جالی کتے پاکستان میں بیٹھے ہوئے اگر داخل ہوں فرشتے تو اس گلی جو بھی نہ لنگڑ یہ مسلم شریف کے حدیث ہے حضور نے وہ کتا نکلوایا اور پھر وہ حضرت جبرائیل آئے کیونکہ بہاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہونا مہار احمد کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اگر تمثیل بیان کرنی ہے تو تمثیل وہ بیان کریں کہ جو بیان ہوئی ہے اس طریقے سے شیر والی تمثیل بیان ہوئی ہے حضرت حمزہ کے لیے حضرت علی کے لیے ہم مانتے ہیں اور وہ دنیا مانتی ہے اس کو دنیا میں مثال ہے شیر کی کسی کہا جانا شیر دا پتر چوڑا ہو جاتا ہے تو انہوں کیا جانا ہے چوڑا ہوں دا ہے سیخ پا ہاں